ہمارا ان سے ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے کچھ پالیسی میں لیکن آج ہم انڈیا کو دیکھ لیں مودی سرکار کو بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن بہت ساری غلطیاں ہوں گے بہت ساری مسائل ہوں گے لیکن انہوں نے اپنی عوام کو اپنی تعلیم کے شعبے میں انہوں نے بڑی ترقی کیا آپ دنیا پوری انٹرنیشنل لیول پر دنیا میں دیکھیں امسائیہ ملک میں نام لے لیتا ہوں انڈیا کا آپ انڈیا کو دیکھیں نا سر وہ آپ کی آنے والے تاپ ٹو تھری ایکانومیز میں سے ایک ایکانومی بننے والا ہے مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نہ کرے کل کو ہم نے اس سے کرزہ مانگنے جانا کرنا جس طرح سے وہ گروہ کر رہے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر کوئی آنا دیکھیں ہے تو امسائیہ ملکی نا آپ وہ سوچ کے نہ کریں کہ اللہ کا ملک ہے وہ علاقہ ہے اگر آگے جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں اگر وہ جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے بھئی بات یہ ہے کہ وہ اگر جا سکتے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے عام طور پر ہم ٹکا کہتے ہیں کسی چیز کا مزاق اڑاتے ہیں کرنسی کا ہم کہتے ہیں یا اس کی ویلیو ٹکے کے برابر نہیں کبھی یہ کیا کرتے تھے تیرہ سے تین سو سولہ تک ویلیو ہے پاکستان کی پاکستانی روپے کی ڈالر کے مقابلے میں کیا کہنا چاہیں گے ہم کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہمارا فوکس نہیں یا ہم چاہتے ہیں بٹھ ہم کارنی پار جی سب سے مین بات اگر کنسی کی بات کریں تو سب سے مین چیز ہے فوکس فوکس ہمارا اس ٹائم آپ کے سامنے پوری نیشنل لیول کی جتنی بھی سیاست ہے ایک دوسرے کے اپنی سیاست کو مطلب اوپر لے کے آنے کے لیے اور ایک دوسرے کو دیویو کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مطلب نیچے لے کے آنے کے لیے اپنی ذاتی ان کی سیاست ہے ان کا کوئی بھی ایسی پلیسی نہیں ہے جو اپنے ملک کے لیے عوام کو فائدے کے لیے ایسی کوئی پلیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے آپ دیکھیں کوئی بھی ملک ہے جس میں اب بنگلہ دیش کو اڑھا کے لے کریں کل ہم سے علاق ہوئے ہیں قطر میں تو انہوں نے اپنے ملک میں انڈرسٹریز لگائی ہے نیچے اپنے عام جو طبقہ ہے جتنی بھی لوگ ہیں ان کے فائدے کے لیے انہوں نے اس طرح کے کام کیا ہے کہ ان کی آج ویلیو ان کی ایکسپورٹس اتنی زیادہ ان کی کرنسی کی ویلیو کہاں جو ٹکا آج اس کا ہم مزاق کبھی اڑاتے تھے جی بلکل ایسے ہی ہے ہم عام طور پر ہم ٹکا کہتے ہیں کسی چیز کا مزاق اڑاتے ہیں کرنسی کا موقع کہتے ہیں یا اس کی ویلیو ٹکے کے برابر نہیں کبھی یہ کیا کرتے تھے آج وہ ٹکا جو ہے نا میرے خیال سے دھائی روپے کا ہو گیا اس لیے وہ ٹکا اسی لیے آگے گیا کہ ان لوگوں کی پلیسی جو عام لوگوں کے لیے بڑی اچھی ہے انہوں نے لگائی ہے اس ٹائم آپ دیکھلیں انٹرنیشنل لیول پر گارمنٹس ان کا بنگلہ دیش کا آپ نے بات کی دو تین دفعہ پولیسیز کی مجھے یہ بتائیں کون تھی ایسی پولیسیز ہیں جو پاکستان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے جو پاکستان کو اپنانی چاہیے آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی میں کہتا ہوں انڈیا کے گھر بات کریں 1947 میں ہمارے ساتھ انہوں نے ترقی کا سفر سٹارٹ کیا آج وہ کہاں پہ اور ہم کہاں پہ اگر اپنا کرنسی کی بات جی بلکل اس میں اگر کرنسی کی آپ بات کریں اور آپ کو صرف کرنسی کو لے کے اپنے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ رول آف لا اپنے اس ملک کے اندر جہاں پہ انصاف ہے کہاں سب یہ بات کرتے ہیں اب تو بات کرنا ڈر لگتا ہے کہ رول آف لا جو نا جس معاشرے میں انصاف ہو عدل ہو اور اس کے بعد وہاں کی پلیسی عام لوگوں کے لیے وہاں آہ کونفیڈنس ڈیویلپ ہو لوگ بزنس میں یہاں پہ آکے انویسٹ کریں اور انڈسٹریز لگائیں اور پھر آپ کی جو میشت ترقی کرتی ہے آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی یہاں پہ مارکٹ میں پیسہ آتا ہے کرنسی کی ویلیو بڑھتی ہے نوڈوٹ ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہی کرنسی کی ویلیو بھی بڑھے گی لیکن کہیں نہ کہیں کرپشن کہیں نہ کہیں جو بلیک منی ہے اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی نظر نہیں آ رہی اگر انڈیا کی بات کریں انہوں نے بلیک منی کو روکنے کے لیے انہوں نے دو ہزار کا نوٹ بھی ڈرہ کیا اس سے پہلے وہ پہلے جو ان سے وہ ڈی مونیٹائز کٹھا کر کے ہمارے کوئی پولیٹیشن یہاں سے اہم عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ کٹھا کر کے باہر جا کے ایسی کنٹریز میں لے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے انویسٹ کرتے ہیں اور ڈالرز میں اہم چیز ہو رہا ہے جو اگر ہم اگر ڈیجیٹل کرنسی کی بات کریں یا ڈیجیٹل اوے میں بات کریں جو بھی ہم لیتے ہیں چیزیں یا خریدتے ہیں وہ ہم اگر وہ ڈیجیٹل پیمنٹ کے حوالے سے اگر کام کیا جائے تو وہ کافی ہاتھ کرپشن روک نہیں دیں گے جی بالکل پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے اور ہمارے لوگ تو ابھی اپس میں ان کو اتنا یہاں سے اتنا ٹائم نہیں مل رہا کہ اس طرح بھی دیکھیں ابھی پچھلے دنوں میں میں سن رہا تھا ہمارے وزیر خزانہ ان سے انہوں نے ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں پوچھا تو وہ لا جواب تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں وہ بس میں بات نہیں کر سکتا تو یہ پوری دنیا اس طرف آ رہی ہے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے تو اس طرف بھی ہمیں اپنا دھیان دینا چاہیے اور باقی یہ مارکٹ ہے یہ شاپس ہیں یہاں پہ اگر ہم ڈیجیٹل سسٹم رکھیں کہ ڈیجیٹل وے میں آپ اپنا جو بھی چیز خریدنی ہے یا سیل کرنی ہے آپ اس کی پیمنٹ ڈیجیٹل وے میں کریں کافی حد تک جو بلیک منی ہیں وہ سامنے آجے گی اس کا یوز مشکل ہو جائے گا اور ہم اپنی جو پولیسیز ہیں وہ بہتر کر پائیں گے جی بلکل ڈیجیٹلائز میں بہت سارے اس کے فائدے ہیں ایک تو اس کا آسان نہیں ہو جاتی ہے آپ کو اور اور دوسرے میں اس کی بلیک منی اور اس میں اس کا غلط یوز نہیں ہوتا آپ کی کرنسی اور سیف اور یعنی کہ تیز طریقہ کار ہوتا ہے لاس میں باس مجھے یہ بتا دیں کہ جس طریقے سے ہم بہت سی چیزوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نیبر نے ملب الزام لگاتے ہیں بہت سی چیزوں میں کبھی افغانستان پہ کبھی انڈیا پہ کبھی ایران پہ یا کبھی کبھی کہیں پہ امریکہ پہ یا کہیں کہیں مجھے یہ بتائیں ایسے ہی جو بہتر چیزیں ہو رہی ہیں اگر انڈیا میں بہتر کوئی پالیسی ان کے کنٹری کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے بنائی ہے وہ ہمیں یہاں پہ آکے پبلیسی بنائی وہ آگے چلے گے انہوں نے اپنے سیسٹم کو بہتر کر دیا ہمیں بھی یہ پالیسی اٹاپ کرنے کے لیے جی بلکل کوئی بھی کنٹری ہے کوئی بھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ دشمن و مالک ہے وہ یہ ہے وہ ہمارا ان سے ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے کچھ پالیسی میں لیکن آج ہم انڈیا کو دیکھ لیں مودی سرکار کو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن بہت ساری غلطیاں ہوں گے بہت سارے مسائل ہوں گے لیکن انہوں نے اپنی عوام کو اپنی تعلیم کے شعبے میں بڑی ترقی کیا دنیا پوری انٹرنیشنل لیول پر دنیا میں دیکھیں جہاں پہ آپ کے سی او بڑے بڑی کسی کمپنی میں بڑے 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 یوٹیوب کے سی او کی اگر بات کر لیں اس کے علاوہ مایکروساکٹ کے سی او اس کے علاوہ بہت لائن ہے بہت آپ کو انڈیا ملیں گے بہت سارا بڑے آفیس میں جتنے بھی ان کے ہیں تو وہ انہوں نے اپنے تعلیم پر بڑا فوکس کیا اور وہاں پہ آئی ٹی کے شعبے میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت حد تک ترقی کیا یہ چیزیں دنیا اس طرف آگے بڑھ رہی ہیں اور ہمیں اسی سیاست میں انہی چیزوں میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں کہیں نہ کہیں جان بوجھ کے ہمیں ان چیزوں میں نہیں رکھا گیا ہماری سوچ کو بڑھنے نہیں دیا گیا ہمارے ویجن کو بڑھنے نہیں دیا گیا کہ آج بھی اگر کوئی بہتری کی بات کرتا ہے اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی جس کا آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہو یا ہر چیز میں ہمیں مقابلہ بتاتے ہو وہ دیکھو کہاں چلا گیا جوکیشن میں وہ دیکھو کہاں چلا گیا آئی ٹی میں وہ دیکھو کہاں چلا گیا انجیننگ میں تو وہ کہہ دیا جاتا ہے یہ دیکھو انڈیا کی طریف کار ہے یہ تو ایجنٹ ہے پکا ایجنٹ بس یہ بلکل ایسی بات ہے اب یہ سوچیں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ جو منسٹرز ہیں اب ان کی ایجوکیشن دیکھ لیں اور ان کا ہمارے یہ لوگ وہی پرانے ہیں چالیس سال سے بیس سال سے باریاں لے رہے ہیں ان میں اتنا کوئی خاص مطلب وہ اتنا پڑا لکھا اور اتنا ہائی لیول کا مائنڈ نہیں بیٹھا ہوا وہ لوگوں کے اسی باتوں میں الجا کے اپنی سیاست آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ دشمن یہ دشمن یہ نارا وہ نارا کبھی کشمیر کا نارا کبھی مذہب کا نارا ان چیزوں سے ہم آگے بڑھیں گے تو ہی بہتری آئے گی لاس میں کوئی میسیج دینا چاہے پبلک کو آرڈینز کو بہت سے لوگ انڈیا سے بھی دیکھ رہے ہیں ان کو اگر آپ کچھ میسیج دینا چاہے جی میں یہاں پہ پوری باکستانی عوام کو یہی میسیج دینا جا رہا ہوں کہ اپنے جس شعبے پہ میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ خود کر کے دکھائیں مداری سے فوکس کریں اور اپنی طرف سے آپ پوری کوشش کریں باقی وقت چینج ہوتا ہے چیزیں چینج ہوتی ہے جب آپ اپنی اپنے ملک سے اپنے آپ سے اپنے فیملی سے مطلب آپ ٹھیک ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ دیتے ہیں تو چیزیں چینج ہوئی ہوتی ہے انڈیا سے کوئی میں انڈیا والوں کے لیے کوئی میسی انڈیا والوں کے لیے ہیں کہ وہ بھائی سارے ہمارے بھائی ہے ہماری اسی خیتے سے ہیں ہماری ریجن سے صرف درمیان میں ایک بار ہے ٹھیک ہے ان کے کچھ پولیٹیشن کی پولیسیز ہیں وہ ہمارے خلاب ہوتی ہے کوئی ہمارے ان کے خلاب ہوتی ہیں لیکن ہمارے دل میں اتنا فرق نہیں ہے آج وہ ترقی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ویسا ہی ان کو دیکھ کے انہی شعبوں میں انہی انہی کی طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ایسی سوچ اگر ہوگی کہ بھائی انہیں دیکھیں آپ ان سے کاپی نہ کریں لیکن یہ کہ جو بہتر چیزیں ہیں وہ آپ ایڈاپٹ کریں آپ صرف انڈیا کی بات نہیں کرتے آپ چائنہ کی بات کر لیں آپ دنیا کا کوئی بھی کنٹری جو ڈویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے آپ اس کی اچھی چیزیں دیکھیں اور وہ پاکستان میں لے کر آئیں پاکستانی پبلک کا فائدہ کریں اگر ہم جذباتی نعرے جذباتی سٹیٹمنٹ اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت بڑی سٹیٹمنٹ دیں گے تو پاکستان کا فائدہ نہیں ہو سکتا نقصان نہیں ہوگا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام جیو مراسیف کیا کرتے ہیں آپ میں بزنس کرتا ہوں بزنس کس چیز کا میرا بینکویٹ ہالز وغیرہ کا بزنس ہے اس ٹاپک پر ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ ہے پاکستانی کرنسی کی ویلیو اگر بات کریں ڈالر کے مقابلے میں ہسٹری کی سب سے موجود ہے اپن مارکٹ میں تقریباً سوہ تین سو روپے کا ایک ڈالر مل رہا ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ میرے پرسنلی مجھے جو لگتا ہے یہ آپ کی ایکانومی میں سٹیبلٹی نہ ہونا سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پاکستانی ایکانومی کو دیکھیں نا تو آپ کی ساری ایکانومی بیس کاری ہے ایمپورٹڈ چیزوں پر آپ کی لوکل کوئی ایسا کمپنی آپ کی لوکل پروڈکشن کو پروڈکٹ ایسی ہے جس کو آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں بیج کے کوئی پیسے لائیں کنٹری اگر ہے بھی ہیں ہومیٹ پروڈکٹس اگر ہے بھی ہیں بہت کم ہے زیادہ تر ہم چائنہ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں نہیں میرا پوائنٹ آو ڈیو یہ نہیں ہے کہ پروڈکٹس نہیں ہیں میرا پوائنٹ آو ڈیو یہ ہے کہ پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں لیکن کب بھی ہماری گورنمنٹ نے اس کو انٹرنیشنل مارکٹ میں بیچنے کے لیے فورمز نہیں کریئیٹ کیے مینوفیکچرر کے لیے ٹریڈ کے لیے کسی بھی طرح سے اس کی وجہ سے ماری اکانومی آپ کسی بھی کنٹری کو اچھے کو دیکھیں نا میں آگے آپ کی بات کی طرف آتا ہے مجھے بتائیں آپ نے بولا بہت سی پروڈکٹس ہیں چار پانچ پروڈکٹس آپ کے خیال میں جو پاکستان گورنمنٹ ایکسپورٹ کرے تو پاکستان کی اکانومی پہ چار پانچ صرف بتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس لیدر سے ریلیونٹ پروڈکٹس بڑی پوٹینچل ہے اس کے بعد میرے اپنے بڑا زیادہ سراؤنڈنگ میں لوگ پرائیوٹلی اپنے طور پہ کر رہے ہیں یہ نائف ہنٹنگ نائف سورٹس وغیرہ پوری دنیا میں پروڈکٹس نہیں ہے ایک پاکستان میں اور ایک جرمن میں ہے یہ پروڈکٹس ایسی پوٹینچل والی ہیں کہ آپ کی اکانومی کو پاؤں پہ کھڑا کر سکتی ہیں لیکن چیزیں پاکستان میں خاص طور پہ اگر سپورٹس کے سمان کی بات بڑی بڑی سری بے شمار آپ کے پاس سب سے پوزیٹیو چیزی ہے کہ آپ کے پاس لیبر ہے یہاں پہ ہینڈ ورک پوری دنیا میں مہنگا ہے آپ کے پاس پورے پاکستان میں بہت سستا ہے اس کو لیکن بے بھائی اس کے لیے سٹرکچر چاہیے گورنمنٹ سپورٹ آپ اپنے مسائیہ ملک کو دیکھیں نا انہوں نے دیکھا کہ ہماری یوت میں آئیٹی کی طرف ڈریکشن زیادہ یونیورسٹیز بنائی ہیں ان کو وہ فورم پروائیڈ کی ہے میڈیکل میں اب وہ نمبر ٹو تری پہ جا رہے ہیں اور اگر بات کریں ان کی کرنسی کی اور ڈالر کی اگر بات کریں تو وہ کافی سال سے دو تین چار سالوں سے اگر میں بات کروں تو وہ ایٹی ٹو ایٹی فائی کے رونڈ بوٹ ہی ہے یعنی انہوں نے اسے فکس کر کے رکھا ہے جس کیلہیں منیج کر کے رکھا ہے ہم ابھی چھے ماہ پہلے تقریباً دو سو پہ تھے آج تین سو دس پہ نظر آ رہے ہیں سر گروت یا ڈیکلائن کوئی بھی سٹیبل ہوتا ہے نا پوائنٹس میں اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے ہماری ہر چیز جمپ کر دیا اوپر اور پھر آٹیفیشل ہی نیچے وہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی آپ نے انڈیا کی بات کی وہاں پہ دو ہزار کا جو نوٹ ہے اسے وڈرا کیا گیا پہلے کچھ نوٹس کو جو انہوں نے وہ کیا ہے دیمونٹائز کیا لیکن اب دو ہزار کے نوٹ کو وڈرا کیا کہ بھئی کرپشن کسی طریقے بلیک منی کو کسی طریقے کنٹرول کیا جا سکے پاکستان میں بھی ایسی پالیسیز لانی چاہیے دیجیٹل جو سسٹم ہے اسے بھی لانچ کرنا چاہیے کہ بھئی آپ نے جو بھی چیز خریدنی ہے بیچنی ہے آن لائن ویسے آپ خریدیں دیجیٹل میں جی دیکھیں جی آن لائن پہ تو آلموس پوری دنیا کنورٹ ہو چکی ہے وہ تو بیسٹ وی ہے لیکن میرا پرسنلی کرنسی کا کم کرنا یہ وہ پوائنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے پہلے بیس لائن آپ کو کریئیٹ کرنے پڑتی ہے اندسٹری کے فیڈ سٹرانگ کرنے پڑتے ہیں بس وہ پلان کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے آپ کسی بھی ہمارے پولیٹیشن سے پوچھ لینا وہ یہ کہیں گے الیکشن چاہیے ہمیں کیوں علاہات بہت خراب ہیں پوچھیں آپ کے بس پلان کیا ہے وہ کوئی پلان آج تک نہیں بتاتا پولیسی کوئی نہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی یوت کو پاکستان کی پبلیک کو جو اصل ایشوز ہیں جو میجر ایشوز ہیں سب سے بڑا ایشو میں یہ سمجھ داؤں پاکستان کی یوت میں یا پبلیک میں ویجن نہیں ہے اس کے اوپر کیوں نہیں ہماری میڈیا اس کے اوپر کیوں نہیں ہمارے پولیٹیشن بات کرتے کہ بھئی ویجن دینا ہے سب سے پہلے قوم کو اس کے بعد آگے چلیں اس کی ایک ریزن ہے اس کے نا پردے کے پیچھے بڑے ساتھ لوگوں کے مفادات جڑے میں ہیں جب آپ لوگوں کو ویجن وہ دیں گے نا تو وہ مفادات جو ہیں وہ پھر خراب ہوتے ہیں پھر لوگ اس کی ڈمانڈ بھی کریں گے آپ اگر ویجن دے دیں گے آگر بتا دیں گے کہ ایڈوکیشن کی بڑی ویلیو ہے آئی ٹی کی بڑی ویلیو ہے تو پھر لوگ کہیں گے آئی ٹی دو بھائی ہمیں یہ چیزیں ہیں نارے نہ دو ہمیں جذباتی تقریریں نہ دو ہمیں آئی ٹی دو پھر وہ چیزیں ایفیکٹ ہوتی ہیں نا میں پرسنلی یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ امسایہ ملک میں نام لے لیتا ہوں انڈیا کا آپ انڈیا کو دیکھیں نا سر وہ آپ کی آنے والے تاپ ٹو تھری اکانومیز میں سے ایک اکانومی بننے والا ہے مجھے ایسے لگتا اللہ نہ کرے کل کو ہم نے اس سے کرزہ مانگنے جانا کرنا جس طرح سے وہ گروہ کر رہے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کل کو کرزہ مانگنے جانا کرزہ نہ مانگیں بلکل کرزہ نہ مانگیں آج ہم ٹریڈ کھول لیں ان کے ساتھ تو فائدہ نہیں ہے کہ بجائے کل کو کرزہ مانگنا پڑے اللہ نہ کریں سر ان کے ساتھ ٹریڈ کھولنا کوئیسٹن ہی نہیں ہے آپ اپنی انڈسٹری اپنی ٹریڈ کو اتنا سٹرانگ کریں کہ definitely انڈیا چھوڑ کے سارے کنٹریز آپ سے لیتے ہیں آپ اپنی چیزیں آپ کے پاس آفیس میں چلے جائے نا گورمیٹ آفیس میں کسی بھی آپ کو کوئی چھوٹا سا کام ہے اتنی ساری پرابلمز اتنی سارے چیزیں کریں گے چیزوں میں کلیریٹی نہیں رکھی وی اور پلینڈ پری پلینڈ ہے چیزیں کرسٹل کلیر ہونی چاہیے ایز ہونی چاہیے بزنس میں لیکن بات یہ ہے یہ تب ہوتا ہے جب پریریٹی ہوتی ہے آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے پریریٹیز ہیں ان کی پریریٹیز ہیں وہ آپ سے مجھے کوئی چھوٹی نہیں اور میرے خیال میں آج کی ڈیڈ میں 99% پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ ان کی پریریٹیز کیا ہیں ان کی پریریٹیز چاہیے سیٹ کے اوپر آنا ہے کسی نہ کسی طریقے اقتدار میں حکومت میں آنا ہے لیکن جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں پہلے اپنے ویجن کے اوپر فوکس کرنا ہے اپنی یوت کو جو ہے وہ پلیٹ فارمز ایسے دینے ہیں جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے لیے کچھ کر پائیں انڈسٹری کو پرموٹ کرنا ہے ہوم میڈ پروڈکس کو پرموٹ کرنا ہے امپورٹ ایکسپورٹ پر کام کرنا ہے اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی تینکیو اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام حافظ اویس کیا کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں اور ساتھ بزنس کر رہا ہوں بزنس کر رہے ہیں اگر پاکستان کی اکانومی کی بات کریں مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں پاکستان کی جو کرنسی ہے ایک ڈالر کتنے پاکستانی روپی کے برابر میں تین چار دن پہلے کی بات ہے تب میں نے دیکھا تھا تین سو کچھ کی بات ہو رہی تھی تین سو تین چار روپے کی بات ہو رہی تھی ہیں تین سو پانچ سات روپے کی بات ہو رہی تھی اپن مارکٹ میں اتنا ہی ہے تین سو پانچ تین سو داز کے رونڈ بوٹ ہے ٹھیک ہے اگر بنگلہ دیش کی بات کریں پاکستانی روپی اور بنگلہ دیش کا جو انسا ٹکا ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے وہ نا ایک مجھے مثال یاد ہے اس پہ کے دو ٹکے کے لوگ ٹھیک ہے وہ دو ٹکے کی بات ٹکے ٹکا ہے نا وہ ٹکا آج اتنا ہوگا کہ ایک دو روپے دو ڈائی روپے یا تین روپے کا میرا خیال ایک ٹکا ہو چکا ہوگا ہے بنگلہ دیشی ٹھیک ہے تو آپ اگر انڈیا کی بات کریں انڈیا کے جو پاکستانی کرنسی اور انڈیا کی کرنسی کتنا ڈیفرنس ہے ایک سو اصی روپے کا وہاں پر گرینڈ چکن سپائیسی میرے مکڈانلڈ سے اور یہاں پر میرے آپ کو گیارہ سو چالیسی گارہ سو پچاس روپے کا اور جو ڈیفرنس ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے واقع ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تقریباً پونے چار روپے جو ان سے ہیں ہمارے ان کے ایک روپے کے برابر ہیں اب آتے ہیں سوال کی طرف کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی کرنسی دن با دن داؤن ہوتی جا رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں ہمارا دہان نہیں ہے پالیسیز بہتر نہیں ہے کیا ریزن دیکھیں جی ہم لوگ یہاں پر گسے میں پولیٹیکل وار کے اندر اور جو کہ سب سے بڑا ایشو فیلال بنا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہاں پر اپنا ذاتی مفات دیکھتا ہے اپنے بینیفیٹس کو دیکھ جاتے ہیں جہاں پر بھی سیاست آتی ہے وہ سیاست جو لیکن کرنسی کو تو بیسر کریں سٹیبلیٹی تو لائیں سٹیبلیٹی وہ کہاں سے لائیں گے وہ ان کے اپنے سیدھے نہیں ہوتے ہیں آج کل پی ڈی ایم ایک ہوئی ہوئی ہے ابھی الیکشن کروائیں گے سب الائد ہیں ٹھیک ہے یہ پولیسیز بناتے ہیں صرف اپنے ذاتی مفات کے وقتی طور پر جس سے فائدہ ہو یہ لانگ ٹرم کا پلان نہیں کرتے ہیں یہ شورٹ ٹرم کی بات کرتے ہیں کہ شورٹ ٹرم عوام اتنے میں خوش ہو جاتی ہے اب مطلب ڈائی سوروے کا پٹرول مہنگا کرنے کے بعد دس سوروے سستہ کر کے دو سو چالیس کا کریں گے عوام خوش ہو جائے گی کہ بھائی پٹرول سستہ ہو گیا اچھا انڈیا میں کافی سال سے گزشتہ کچھ سال تھے ڈالر جونس ہے ڈالر کی ویلیو ہے اسٹیبل ہے انڈین کرنسی کے مقابلے میں آلموس ایٹی سے لے کے ایٹی فائیف کے رون ڈالر رہتا ہے کبھی ایٹی ٹو کبھی ایٹی فور کبھی ایٹی سک پاکستان میں اے چھے ماہ میں وہ دو سو سے لے کے تین سو پہ آ گیا یعنی سو روپے بڑھ گیا اس سے مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ ایکشت سپیکس لاؤڈر دن ورٹس ٹھیک ہے اب یہ کہ بولنا ہی کافی نہیں ہوتا ہم لوگ یہاں پر جو ہے نا ڈائیلوگ کرتے ہیں ہم سائے ہیں ہمارے انڈینز بھائی وغیرہ جو بھی ہیں وہ جو آپ دیکھا جائے نا تو وہ ورکنگ کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اپنی انڈسٹریز کو ساتھ لے کے جار رہے ہیں یہاں پر ہم ہیں یہاں پوری مارکٹ کو دیکھ لیں یہاں پر بھی آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں نظر آئے گا جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ لگاؤ تو یہ ذاتی مفاد کی حاصل ہم ایک قوم کی طرح نہیں رہ رہے اگر ہم جب ہم ایک قوم کی طرح کام کریں گے اس کا پر ورکنگ کریں گے خالی اپنے بینیفیٹ کے بارے میں نہیں سوچیں گے تب انشاءاللہ امید ہے پوری کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ شاید شاید کی بات ہے کہ ترقی کرے برحال اتنی اوپر جاہت تک اب چلا گیا نا ویسے امید کوئی نہیں باقی رہے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں کرپشن اور منی لانڈرنگ بھی ایک بڑی ریزن ہے پاکستان کے جو کرنسی ہے ڈی ویلیو ہونے میں انڈیا نے ریسنٹلی اپنا جو دو ہزار کا نوٹ ہے اسے ویڈرہ کیا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں بھی ایسے کوئی سٹیپ لینے کی ضرورت ہے جسے کرپشن رکھ سکے جسے منی لانڈرنگ رکھ سکے دیکھئے کرپشن کون رکھے گا یہاں پر جس کی حکومت آتی ہے وہ جو دوسرا اس سے پہلے ہوتا ہے اس کو اندر کر دیتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ نواز سے حکومت جا رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی والوں کو اندر کر رہی ہے جب پی ٹی آئی والے تھے وہ نواز والوں کو سائٹ کر رہے تھے زرداری کو سائٹ پر کر رہے تھے وہ یہاں پر یہی چیز ہے رہی ہے ٹھیک ہے تو جب تک آپسی متفقہ رائے کوئی عمل میں نہیں آئے گا یونیٹی نہیں ہوگی یونیٹی نہیں جب تک ہوگی پارٹیز کے اندر دیکھیں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں سیاسی پارٹیز کے لیکن جدر نیشن کی بات آئے جدر کنٹری کی بات آئے ادھر یونیٹی دکھانے کی ضرورت ہے ہم یہاں پہ بہت سی چیزوں میں کرتے ہیں بہت سی چیزوں پہ جھوٹ ہو سچ ہو بس اپنا چلا دیتے ہیں خبر کے انڈیا میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہی پر انڈیا میں جو اچھی چیز ہیں بہت سی چیزیں آپ دیکھیں ایپل سٹور وہاں پر انڈیا میں آیا ہے ایپل سٹور انڈیا میں آیا ہے اور ہم لوگ دیکھو یہاں پر کتنے کتنے کا آئیپل لے رہے ہیں سیڈ میں نے یہ موبائل لیا اور یہ تقریباً تین چالیس کا مجھے یہاں پر بائیڈا چالیس کا مجھے یہاں پر بائیڈا ہے اور آپ سے حساب لگا لیں کہ وہاں پر سٹور آ رہا ہے ہاں اگر میں پی ٹی اپروف کر رہا تو یہ تقریباً پانچ سوا پانچ کے اوپر بات پہنچتی ہے اگر آپ اسے پی ٹی اپروف کرواتے ہیں تو یہ پانچ سوا پانچ لاکھ روپے کا آپ کو آئیپون پورٹن پرو میکس ملتا ہے وہاں پر آپ کو یہ آئیڈیا کتنے کتنے وہاں پر آئیڈیا ہے تقریباً نائنٹی تھاؤزن سے ڈیر لاکھ کے درمیان میں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی وہ مجھے اس کا یاد نہیں آرہا میں کیونکہ انڈیا کے کافی میں وہ پیجز ہیں ان کو فالو کرتا ہوں دیکھتا ہوں وہ نہیں پاس کر رہا تھا سوال تھا کہ ہم جہاں پہ بہتی چیزوں پہ کرتے ہیں کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اپریشیٹ بھی نہ کرو مطلب نہ کرو اپریشیٹ فیرف سیکھ تو سکتے ہیں سیکھ کے کوشش کی جا سکتی ہے سیکھ کے کوشش کی جا سکتی ہے دیکھیں ہم لوگ آزاد تو ایک ساتھ ہی ہوئے تھے نا فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ سیم ڈیٹس ہماری ایک دن کے کوئی فرق سے کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن ہم اس کے باوجود ہم پیچھے ہیں ہمارا وہ جو ہمارا بنگلہ دیشی بھائی ہے نا وہ ہم سے بہت آکے چلا گیا ٹھیک ہے خالی یہ نہیں آپ انڈیا کو چھوڑیں ڈینٹین سیونٹی ون کے اندر بنگلہ دیش ہم سے ہم سے آلیادا ہو رہا ہے آپ افغانستان کو دیکھنا ہے آپ کو پتہ اس کی کرنسی مارک سے آتی ہے سوہ تین روپے آلموس ان کی جنسہ ہمارا ہے سوہ تین روپے آلموس سیرف سے سیرف یہاں پر ایک بات ہے علامہ اقوال کی بھی ایک بات تھی کہ کاہلی جب تک یہ کاہلی ختم نہیں ہوگی بہتری کی امید ہے میں آپ اور یہ پاکستان کی جوت پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں کیا بہتر کر سکتے ہیں اویرنیس موٹیویشن کچھ دیکھیں جو